ملزم شفقت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا جبکہ ملزم وقارل حسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موٹروے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بڑی پیش شفت ہوئی ہے وقارل حسن کی نشاندہی پر ملزم شفقت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا جبکہ ملزم وقارل حسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا دوسرے جانے بکارلو حسن کو متاثرہ خاتون نے پہچانے سے انکار کر دیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نصار نے شیراز نصار بتائیے گا بلاخر ایک ملزم کی شناکت کر لی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ملزم جو دونوں ہیں وہ تیس ہو چکی ہیں ایک جو پہلے ہی عابد ہے جس کے تمام جو ہیں وہ فنگر پرنٹ بھی میچ کر گئے ہیں اور دوسرا ملزم جو انہوں نے وقار حراست میں لیا تھا اسی نے بتایا ابات اور شفقت میں تین جو ملزم گرتار کیے گئے تھے اس میں سے شفقت کا جو ہے وہ دیئر نے میچ کر گیا ہے وہ اس سے مولٹون کی حراست میں ہے اور پولیس جو ہے وہ اس سے مرکزی جو ملزم ہے عابد اس کی تلاش میں جو ہے وہ تین شہروں میں انہوں نے چھاپے مارے ہیں لیکن وہ تحال گرتار نہیں ہو سکتا تکہ جو آخری پلاہ ہمیں مصول ہوئی ہے جہاں پر پولیس نے ریٹ کیا ہے وہاں سے وہ گرتا نہیں ہوا اور وہاں سے بھی وہ آگے فرار ہو گیا ہے اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب پولیس شیخ پرہ کے علاقے شاہ کورٹ میں پہنچتی ہے تو وہاں سے بھی وہ اپنی بیوی سمیت فرار ہو جاتا ہے اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جھانگ کے علاقے میں موجود ہے یا اور دو باقی جو دو شہروں میں پولیس گئی ہے وہاں سے بھی وہ فرار ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ سیسی کو لاہور نے کچھ ہی دیر پہلے جو میڈیا سے بات کرتے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی قلوب مل چکا ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران جو ہے وہ اس کو گرتار کر کے سامنے لائے جائے گا جی اشراعظ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ وقار الحسن ہے وہ ملزم ثابت نہیں ہوا لیکن پہلے اسے ملزم بنا کر مجرم بنا کر پیش کیا گیا تو اس طرزی عمل پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی ابھی تک جو ہے وہ اٹھائیس افراد کے بینے کا اس کروائے جا چکے ہیں حالانکہ تفتیش کا جو یہ انداز ہے یہ بڑا ہی بھونڈا انداز ہے پولیس کو بھاریک بینی سے تفتیش کرنی چاہیے جہاں پہ سکول آف آرٹ جو ہم نے بنایا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اسپیشلی تو ابھی جو سٹارٹ میں اس کو پکڑا گیا تھا بقار کو یہ پولیس نے گرفتار نے کہا اس نے خود اپنی پیشی دی اور اس لیے پولیس سی اے مولٹون والے اس کے تمام اہل خانہ کو اٹھا کر لے آئے تھے یہ ایک بار سیاسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ سی ای کے پاس پیش ہوا ہے اور اس نے خود کہا ہے جا کہ میرا ڈین اے کروائے نہ میں اس بارے میں جانتا ہوں نہ ہی میں عابد کے ساتھ کبھی کسی واردات میں ملوث رہا ہوں میری صرف سنگ جو ہے وہ میرا جو سالہ ہے عباس اور اس کا ساتھ ہی شفقت ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ملزم 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 عابد کے رابطے میں اور میڈی سی میں استعمال کر رہے تھے جو سی ڈی آر میں سی مائیہ وہ اسی کی ہے تو اسی لیے اس کو حراست میں دیا گیا تھا پھر جب اس کی تصویر اور فوٹیج متاثرہ خاتون کو بھی دکھائی گیا تو اس نے بھی انکار کیا ہے کہ یہ وہ ملزم نہیں ہے اب شفقت جو ہے اس کا ڈین اے ٹیسٹو آ گیا ہے جو کہ میچ کر گیا ہے اب اس کو صرف وہ مدیہ جو عورت ہے متاثرہ خاتون اس کی طرف سے شناحت ہونا باقی ہے اور دوسرا اس نے یہ بھی ملوم ہوئا ہے سی سی ٹو لاہور کے ذریعے کو اس نے خود بھی اقبال جرم کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ عابد اور دوسرا جی جو شفقت ہے یہ دونوں ملزم ملزم مرکزی تو عابد جو ہے وہ اس کا گرفتار ہونا باقی ہے جس کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے اور چوبیس گھنٹے جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے دیئے ہیں آہ وزیراعظم پنجاب کو اور سی پو لاہور نے بھی یہ بات آن کی ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے میں مرکزی ملزم جو ہے اس کو گرفتار کر لیں گے اور ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے ایک سوال کے جواب میں سی سی پو لاہور نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان کو جیلی پولیس مقابلے میں مارا جائے گا ہم ان کا کوٹ ٹرائل کروائیں گے بقاعدہ ان کو پیش کریں گے دالت میں اور جو بھی ان کے خلاف ایویڈنس ہیں ان کو کیفر کردار تک قانون کے تقاضوں کو پورا ذرتے میں پہنچائیں گے جی ایشیراز یہ بھی بتائیے گا کل وزیراعظم کا دورہ لاہور متوقع ہے اور اس کیس کے حوالے سے انہیں بھی بریف کیا جائے گا جی بالکل وزیراعظم کو تو بریف کیا جا رہا ہے بار بار وہ خود بھی پوچھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ اس سب جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ایشو بن چکا ہے جہاں پہ بی بی چی اور سینن بھی اس کی خبریں چلا رہی ہیں تو وزیراعظم کو تو سارا کچھ ہی پتا ہے وزیراعظم کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آتے ہی وہ جیسے کہ وزیراعظم پنجاب نے کل اپنی پریس کانسٹ میں کہا بھی ہے کہ جورس دکشن کے نام پر جو پبندی ہیں شہیوں کی مدد کرنے کی دیکھیں جب کوئی بھی کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک اپنے کسی عہدے کا حلف لیتا ہے آپریشنل ہونے سے پہلے تو اس حلف میں یہ ورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ ہم عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے یہ حلف دینے کے بعد وہ اپریشنل جوٹی میں آتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ون فائٹ پر کال چلتی ہے تو اس میں جورس دکشن جو ہے وہ آڑے آئے جو بھی نزدیک ہو جو اپریشنل ہو جو گشت کر رہا ہو وہ ڈالفین ہو پیرو ہو یا پولیس انویسٹیگیشن کی ایسی ہے یہ کی یا اپریشنل نہیں کیا ہے یہ تمام ایک فورس کی شکل میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں سب فورسز جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تینے کامیاب ہوتی ہیں گروپس جو ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتے تو یہ اپریشنل کرنا چاہیے سب سے پہلے وزیراعظم پاکستان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جو بھی ون فائٹ پی کال سنتے ہیں جو اپریشنل جوٹی کر رہے ہیں گشت پر ہیں وہ مطلقہ جو ہے جو کال کر رہے ہیں وہ اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے شراز یہ بھی بتائیے گا زینب قتل کیس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کے واقعات میں کم ہی آئے گی لیکن اس سال بہت زیادہ اس طرح کے کیسیز آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور پولیس کو ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے شاہیے ہیں سبحانی صاحب یہ دیکھیں کہ یہی ملزم جو ہے مرکزی آبید یہ دو ازار تیرہ میں ایک ماں بیٹی کے ساتھ دکیتی کے دران وہ ریپ کرتا ہے اجتماعی زیادتی کرتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ چار ملزم تھے اگر ان کو اس وقت سزا ہو جاتی دیکھیں ہائی کوٹ میں افسر آئی ڈی پنجاب کو بلا کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تفتیش میں جو ہیں وہ سکم رہ جاتے ہیں اس کو بہتر کریں جب تک انویسٹیگیشن جو ہے وہ باریک بینی سے نہیں کی جائے گی ملزم کے خلاف ایویڈنسی کٹھے نہیں کی جائیں گے اگر آپ انٹرنیشنل دیکھ لیں تو برطانیہ میں ایسے ملزمان کو بھی سزا ہوتی ہے عمر قید کی سزا بھی ہوئی ہے جن کے آئی ویٹرنس نہیں تھے انہوں نے سرکمسٹینشل ایویڈنس اتنے سٹرونگ اکٹے کی ہیں جو تاریخ میں لکھا ہویا ہے بکس میں لکھا ہے جو بریٹش کر رہے ہیں یا باقی لوگ کرتے ہیں ہمیں وہ پریکٹس کرنی پڑے گی ہم صرف اینی شہادتوں پہ جا کے ملزمان کو فیوردالت سے مل جاتی ہے اگر سرکمسٹینشل اپنی گاڑی میں شیشے بند کر کے پولیس سے مدد مانگتی رہی ہے تو دھوپ کے مر جانا چاہیے ایسے پولیس ملازم کو جو یہ کہے کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے پونے گھنٹا میں پورے لاہور کی پولیس وہاں پہنچ سکتی تھی اور اگر بروقت ہوئے پولیس پہنچتی تو یہ ثانیاں ہوتا ہی نہیں اس لیے جب یہ کوئی پویسٹن کرتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ وزیر آزم سے لے کے وزیر آزم پاکستان سے لے کے ایسے جو گجر پورا تک تمام ذمہ دار ہے اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کا سب سے بہتری نال یہ ہی ہے کہ وزیر آزم اپنے دورہ لاہور سے پہلے یا دورہ لاہور کے دوران یہ اعلان کریں کہ جب ون فائی پہ کال چلتی ہے تو پولیس جو ہے جو بھی آپریشن جو گشت پر موجود ہیں وہ سب اس پہ لپکیں گے مدد یہ کرنا ہے کہ مدد کے لیے پہنچنا چاہیے نہ کہ دوسرے کی طرف دیکھا جائے نہ کہ جورسڈکشن کی طرف دیکھا جائے بہت شکریہ شہراس آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آہم پیش رفت ہوئی ہے وکارل حسن کی نشاندہی پر ملزم شفقت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے موٹر پر زیادتی کیس جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی سمات ہوئی چپ جسس کے حکم پر سی سی پیو لاہور بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں واقع کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹفیکشن بھی پیش کر دیا گیا ہے سی سی پیو کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی شاہیے تھی پنجاب حکومت کے وزراء سی سی پیو کو بچانے میں لگ گئے لگتا ہے سی سی پیو لاہور وزراء کا افسر ہے شف جسس ہائی کورٹ نے کہا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹی کمیٹی کھیل رہی ہے وزیراعظم کے ایڈوائزر موقع پر جا کر تصاویر بنوارے ہیں کیا تفتیش کرنا وزیر قانون کا کام ہے کیا وزیر قانون کو تفتیش کا تجربہ ہے وزیر قانون کس حیثیت سے کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی تارک علی تارک بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا ریماک علی تارک علی تارک بتائیے گا عدالت کی جانب سے آج رکھیاری مارک دیا گیا ہے زیادتی کیس کے حوالے سے جی سانیہ موٹر ویبر جوڈیشنل کمیشن تشکیل دینے کے لیے درخواست پر سمات ہوئی آج سی سی پیو لاہور عمر شیخ جو ہیں کمرہ عدالت میں موجود ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتی حکم پر واقعہ کی تحقیقات میں کمیٹی کا نوٹفکیشن جو تھا وہ بھی عدالت نے پیش کیا گیا عدالتی حکم پر سرکاری وکیل کمیٹی بگانے کا جو نوٹفکیشن تھا انہوں نے وہ پڑھ کر بھی سنایا عدالتی حکم پر واقعہ کی تحقیقات میں کمیٹی کا نوٹفکیشن دارت میں پیش بھی کیا گیا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چیف جسٹس نہورہ ایک اور کا یعنیت ہے کہ یہ کمیٹی کمیٹی نہیں کھیلا جائے جو اصل ملزمان ہے ان کو پکڑا جائے یہ بھی انہوں نے سرکاری وکیل سے جو انہوں نے جواب دیا کہ وزیراللہ پنجاب کی حدایت پر کمیٹی بنائی گئی ہے کمیٹی واقعہ کے محرکات کے بارے میں تین دنوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ببند ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ انگاؤں کی عدالت میں یہ بھی ریمارکزی کے بتائیں اس واقعہ کی رپورٹ کیا ہے یہ رپورٹیں ٹرائل کا حصہ نہیں بن پائیں گی اس کے لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختارہ مائی کیس میں بھی کمیٹیاں بنائی دی لیکن کچھ نہیں ہوا کمیٹی میں ٹیکنکل افراد کو شامل کرنا چاہیے تھا چیز اس لہورہی کورٹ کے یہ ریمارکز ہے کہ عدالت میں کمیٹی بنانے کا جرکس کے پاس ہے قانون میں واضح یہ لکھا ہوا ہے ہر چیز ایک قانون کے تعد ہوتی ہے کمیٹی کمیٹی یہاں کے لگے جو اصل ملزمان ہے ان کو بخواہ دیں تین دنوں میں رپورٹ آئی بھی کیا ہوا اب ابھی بھی جو رپورٹ ہوں گے اس کا کیا ہوگا یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ عدد ملزمان کنی ہیں وہ انتہائی بھرام بھی تھے اندر کی کہنا تھا کہ جو اصل ملزمان ہے وہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے ابھی تک وہ نہیں بغیرے اس کی پیسی سے بھی عمر شیگ نے جو ہے ذواب نے کہا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم جو اصل ملزمان کے بلکل قریب پہنچ رہے ہیں اور جلدی ان کو جو ہے پیس کے جائیں گے پرسو جو ہے پرسو جو ہے سماس کی جو کیس کی جو سماس ہے ملزمان کر دی گئی اور یہ عدالت میں جو ہے حکم کی جا ہے کہ جلد جلد ملزمان کو بکھا جائیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا حکم لہورہ ایک اور نے یہ دیا ہے کہ سماس آئی جی پنجاب سے یہ حکم کیا ہے کہ تمام جو موٹر ویز ان تمام جو روڈ ہیں ان کو بتانے کے پابند ہوں گے کہ کون کون سے موٹر ویز اور کون سے روڈ جو ہے پنجاب حکومت کی اندر آتے ہیں اور جو نہیں آتے وہ بتایا جائیں اور یہ بھی بتایا جائے عدالت میں آجی پنجاب کو یہ حکم جاری کیا کہ بتائیں کہ کون سا ایریا ہے لہور کا جو کہ پنجاب پولیس کے اندر نہیں آتا تو یہ تمام آج کاربائی ہوئی ہے اس کے بعد سی سی پیو نے باہر آ کر میڈیا سے ٹوک دی کی ان کا کہنا تھا کہ میں تین مہینے کے اندر جو ہے لہور کو تبدیل کر دوں گا پولیس کو تبدیل کر دوں گا جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ تین مہینے کے اندر جو ہے خود آپ کی تو نہیں ہو جائے گی تو ان کا میڈیا کی اوپر ہے میڈیا مجھے بچا سکتا ہے ان کا بڑا ایک مسکراب بھی رہے تھے وہ میڈیا سے کہتے ہوئے پوری کاربائی یہ ہوئی ہے پرسو جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے چیپ رسیس ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ملزمان بہت شکریہ علی طارق آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پرسو رپورٹ طلب کی گئی ہے اور چیپ جسس ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا جائے موٹرو وی واقعہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے متاثرہ خاتون سے متعلق بیان پر معافی مانگ لی ہے موٹرو وی پر خاتون سے زیادتی کے معاملے پر سی سی پیو لاہور نے متنازہ بیان پر معافی مانگ لی انہوں نے کہا کہ بیان سے کسی کی دل ازاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں متاثرہ خاتون اور تمام طبقات سے معذرت چاہتا ہوں میرے بیان کا مطلب کوئی غلط آثر دینا نہیں تھا آپ کو بتائیں کہ سی سی پیو لاہور کے جانب سے زیادتی کیس کے حوالے سے بیان پر معافی مانگ لی گئی ہے موٹرو بے زیادتی کیس میں نامزد مرکزی ملسم عابد کو پولیس ابتک گرفتار نہ کر سکی موٹرو بے زیادتی کیس میں نامزد مرکزی ملسم عابد کو پولیس ابتک گرفتار نہ کر سکی پولیس ملسم عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور آج بھی پولیس نے دیراًizzaً ملیان غازی کوٹ میں ملزیم عابد کے گھر کی تلاشی لی تاہم وہاں کوئی موجود نہ تھا اہل محلہ کا کہنا ہے کہ ملزیم عابد ایک بدتمیز اور شکڑالو شخص ہے عابد اور اس کے گھر والوں سے کسی کی بولشاہ نہیں تھے ملزیم اور اس کے گھر والے چوری چکاری کرتے تھے خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں لاہور کے حتصاب عدالت میں شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات ہوئی آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حاضری سے اس حسنا کی درخواست منظور کر لی گئی ہے احتصاب عدالت نے شہباز شریف کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں لیگی صدر کی بیٹی رابعہ امران کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی عدالت نے سلمان شہباز کے ناقابل زمانت بورن کے رفتاری پر عمل درامت ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے لیگی صدر شہباز شریف احتصاب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے اس سے افسار کیا جویریہ علیہ کی حاضری معافی کی درخواست پر نیب کا جواب کہاں ہے جس پر پروسیکیوٹر نیب نے کہا جویریہ کی درخواست پر جواب دینے کے لیے محلت فراہم کی جائے فازل جج نے کہا جویریہ کی درخواست پر نیب کے وقلہ بحث کریں نیب وکیل نے کہا ہمارے مذہب نے جو درجہ ہماری خاتین کو دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا خاتین کا احترام ہم سب پر لازم ہے عدالت نے منی لونڈنگ کیس کی سماعت انتی ستمبر تک ملتبی کر دی افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اسلام آباد پہنچ گئے ظلم خلیلزاد دورے کے دوران آلہ سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ظلم خلیلزاد دورے کے دوران آلہ سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ذرا ایک کا کہنا ہے کہ افغانوں کے درمیار مذاکرات کے صرف دو دن بعد ظلم خلیلزاد کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے بین الافغان عن مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں دونوں فریقین مذاکرات کے لیے قطر میں موجود ہیں تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ان میں ڈیڈ لاک برقرار ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی بزنس پین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کے رہنما ملک تاہر اقبال نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جام حق ہو گئے ہریپور میں قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس جا رہے تھے کہ کوٹیڑا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گاڑی میں درائیور سمیت تین افراد زخمی ہو گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے تاہر اقبال کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے فائرنگ سے دو افراد بھی زخمی ہوئے فائرنگ سے جام حق ہونے والے تاہر اقبال اور زخمی افراد کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ایک زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لکنون کی نائب صدر مریم نواز نے حضب اختلاف کی ایپی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مریم نواز کی جگہ آپ مسلم لکنون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف و ببت کے ہمراہ آل پارٹس کانفرنس میں شرکت کریں گے مسلم لکنون نے شہباز شریف کی شرکت سے متعلق فیصلے سے پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا جبکہ حضب اختلاف کی دیگر جماعتوں نے بھی وفود سے متعلق پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے اسلام آباد ریڈ زون میں تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی آبدا راجہ کے شہر چودری خورم اور ایڈیشنل سیشن جج میں ہاتھا پائی ہوئی جس کے بعد پولیس چودری خورم کو اپنے ہمراہ تھانے لے گئی ایڈیشنل سیشن جج نے چودری خورم کے خلاف درخواست دائر کر دی جوڈیشنل افیسر اور ایم پی اے آبدا راجہ کے شہر میں جھگرا پارلیمنٹ ہاؤس سگنل پر ہوا جوڈیشنل افیسر پیٹرل بھروانے کے لیے ریڈ زون میں دفتر خارجہ کے سامنے پمپ پر پہنچے تو ایم پی اے کے شہر نے جوڈیشنل افیسر پر حملہ کیا آبدا راجہ کے شہر کے جانب سے جوڈیشنل افیسر کو زدو قوب کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی دوسری جانب اڈیشنل سیشن جج جہانگی روان پر تشدد کرنے والے چہدری خورم کے خلاف تھانہ سیکریٹیریٹ میں درخواست دائر کر دی گئی آگے بڑھتے ہوئے یہ خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں قصور میں ناملوم مسلح افراد کی گھر میں گس کر اندہ دن فائرنگ سے میاں بیوی اور بیٹی جانبہ حق جبکہ تین بچے شدید زخمی ہو گئے پولیس نے واقعے کے ریپورٹ درش کر کے علاقے کی ناکابندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق تھانہ ایڈوین کے حدود کالج روڈ دھوڑکوڑ کے قریب موڈر سائیکل سوار ناملوم افراد گھر میں گس گئے اور اندہ دن فائرنگ شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں گھر میں موجود عبدالحمید اس کی بیوہ نائلہ بیوی اور بیٹی زہرہ بطول جانبہ حق جبکہ تین بچے شدید زخمی ہو گئے جانبہ حق اور زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے واقعے کے ریپورٹ درش کر کے علاقے کی ناکابندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے چھوٹیوں کا پیریڈ ختم ہو چکا اب کلاسز کا آغاز ہوگا کل سے ملک بھر میں تعلیم ادھارے کھل جائیں گے ملک بھر میں ابتدائی طور پر یونیورسٹریز کالجز اور نومی دسمی کی کلاسز شروع ہوں گی لاہور کے سکولز میں انتظامیاں کی جانب سے اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں طلبہ اور اسازہ کی رہنمائی کے لیے مخصوص نشانات لگائے گئے ہیں آپ کا بتائیں کہ کرونا وارث کے بعد سے اب دوبارہ سے سکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے ابتدائی طور پر یونیورسٹریز کالجز اور نومی دسمی کے کلاسز کا آغاز ہوگا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کل لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے سکول جائے ہم نے یقینی بنایا ہے کہ سکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی اصولوں کے مطابق ہونے شاہیے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کل لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے سکول جائے ہم نے یقینی بنایا ہے کہ سکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی اصولوں کے مطابق ہونے شاہیے وزیراعظم عمران خان کا کل دورہ لاہور متوقع ہے دورے کے دوران وزیراعظم کو موٹرو بھی زیادتی کیس کی ریپورٹ پیش کی جائے گی وزیراعظم عمران خان راوی ریور فرنٹ منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی بنن بن ملاقات ہوگی وزیراعظم کو پنجاب کے انتظامی و سیاسی امور پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا کابینہ اجلاس میں سولہ نوقاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ بھی پیش کیا جائے گا اور کے لکٹری کے لیے بجلی دو اشاریہ نواسی روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی تھی شیر میں نیب جسٹس ریٹائر جبیت اقبال نے نیب کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ہے کہتے ہیں میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے نیب نے کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں کو فال کیا نیب نے قیام سے اب تک 466 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں شیر میں نیب نے کہا 2018 میں نیب کرپشن کے خلاف 48591 شکایات موصول ہوئیں ان میں سے 4414 شکایات کو نمٹایا گیا 2018 کے مقابلے میں 2019 میں شکایات میں اضافہ ہوا 2019 میں 56643 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 42760 شکایات کو نمٹایا گیا شکایات میں اضافہ نیب پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے چیرمن نیب نے کہا قومی اتصاب بیورو نے گزشتہ دو سال میں 363 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کر آئے نئے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرعہ 68,000 یا آٹھ فیصد ہے یہ شرعہ دنیا میں وائٹ کرائم کالرز مقدمات میں شاندار کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی بیورو نے مشترکہ تحقیقات ٹیم کا نظام وضع کیا ٹیم ڈریکٹر ایڈیشنل ڈریکٹر انویسٹیگیشن آفیسر پر مشتمل ہے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ کا برچول اجلاس سے کل طلب کر لیا گیا ہے جس میں پاکستان کے ایکشن پلین پر غور کیا جائے گا ایفی ٹی ایفی کے ایشیا پیسیفک جوینٹ گروپ کا دو روزہ پندرہ اور سولہ ستمبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے کرونا وبا کے باعث یہ اجلاس برچول ہوگا جس میں پاکستان کے علاوہ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی چین بھارت نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا بھی شرکت کرے گا دو روزہ اجلاس میں ایشیا پیسیفک جوینٹ گروپ پاکستان کے ایکشن پلین پر غور کرے گا اور پاکستان کی گریلسٹ میں حیثیت پر سفارشات مرتب کرے گا یہ سفارشات سولہ اکتوبر سے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے رکھی جائیں گی پلینری اجلاس میں پاکستان کو گریلسٹ یا دیگر آپشن پر غور ہوگا ایف ایٹی اپنے پاکستان کو گریلسٹ سے نکلنے کے لیے ستائیس نوکاتی ایکشن پلین پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے بلجیم کے ہیلتھ ورکرز کا سیاسی اشرافیہ کے خلاف احتجاج ہزاروں ہیلتھ ورکرز ادار الحکمت برسلز کی سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے پلیکارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر خیال رکھنے والوں کا خیال رکھو کے نارے درش تھے مظاہرین کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے اور صحتیامہ کے لیے فنڈز میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا بیلا روس میں صدر الیکزنڈر لوکہ شنکوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہزار افراد نے در حکمت میں احتجاج یہ مظاہرہ کیا مظاہرین کی صدر الیکزنڈر لوکہ شنکوں کے خلاف شدید نارے بازی اور مسافی ہونے کا مطالبہ سیکیورٹی فورسز نے دو سو پچاس مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے مزید چار مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 6388 ہو گئی مزید 549 افراد میں وائرس کی تشخیص مریض 3,2002 ہو گئے 549 مریضوں کی حال تشویشناک 2,89,439 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے نئے کیسز اور امباد میں نمائع کمی ہوئی ہے جبکہ صحتیاب مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ جاری ہے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کی ہو گئے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے چار افراد جان سے گئے جس کے بعد حلاقتوں کی مجموعی تعداد 6,383 ہو گئی ہے ملک میں اب تک کرونا کے 3,2002 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے امباد کی تعداد 9,28,000 سے زائد ہو گئی برازیل میں مزید 800 افراد حلاقتیں 1,31,000 سے زائد ہو گئی امریکہ میں بھی مزید 707 افراد حلاقتیں 1,98,000 سے زائد ہو گئی امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,76,000 سے زائد ہو گئی میکسیکو میں 70,604 روس میں 18,484 بھارت میں 78,614 اور سعودی عرب میں 4,240 اموات ہو چکی ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی موسیقی موسیقی